بسم اللہ الرحمن الرحیم دوپہر کو پاکستانی ٹائم کے مطابق دو بجے سے لے کر چار بجے تک میں وٹس ایپ کو ٹائم دیا کروں گا اور وٹس ایپ کے جتنے بائیس گھنٹوں کے اندر سوالات آئے ہوں گے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تقابل ادیان کے اوپر وہ ان سوالات کے جوابت میں دیا کروں گا تو صرف آپ مجھ سے تقابل ادیان یا ختم نبوت یا قادیانیت کے حوالے سے سوالات کریں اور سوالات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آڈیو ریکارڈ کر کے واضح الفاظ کے اندر آپ نے اپنا نام بتائیں اپنا علاقہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں تو اس کو ریکارڈ کر کے سنڈ کر دیں تو انشاءاللہ پھر یہ دو بجے سے لے کے چار بجے تک میں سوالات کے جوابات دیا کروں گا چلیں جی آج پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں یہ سودیہ کے دعوت خان صاحب ہے انہوں نے سوال کیا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جوید احمد غامدی جوید غامدی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا وہ ایک صوفی تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ میں نے آڈیو سنڈ کیا ہے سننے اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ آپ حوالہ بھی اس کا دیں اور ویڈیو اگر ہو تو وہ ویڈیو سنڈ کریں اور اگر لنک ہے تو لنک سنڈ کریں اور بتائیں کہ کتنے منٹ پر اس نے یہ بات کہی یا اگر کسی کتاب میں ہے تو کتاب کا حوالہ دیں اور آڈیو میں سوال کریں جزاک اللہ جو علیکم وبرکاتہ جی حضور روس نے ویڈیو میں بات کی کوئی بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ جی یہ انہوں نے لنک سنڈ کی ہے لنک ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے پہلے تین منٹ سن لیں پھر کہتے ہیں کہ ویسے پورے کلپ میں مرزا کو محیدین ابن عربی اور دیگر صوفیہ کی طرح صوفی ثابت کرنے پر زور لگایا گیا ہے آئیے جی ویڈیو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو ہے اس کے ابتدائی تین منٹ ہم سن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں اور اس کا پھر جواب دیتے ہیں تو یہ جو مقام مرتبہ یہ بیان کی ہے بلکل یہیں سے مرزا غلامت صاحب کادیاری نے وہ بنائی طور پر صوفی تھا تصوف سے ان کا اشتگال تھا اسی طرح کے عورات بضائف چلے یہی چیزیں جاتے ہیں ان کے ہاں پر تلائی زندگی ان کی پڑھیں تو وہ اصل میں یہی تھے انہی چیزوں کو وہ بیان بھی کرتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں تو آہستہ آہستہ جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ذرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں مسیح مہود ہوں پھر انہوں نے کہا کہ میں گویا میرا مطلب اسطلاحی نبوت نہیں ہے میں تشریحی نبی نہیں ہوں پھر میں بروزی نبی ہوں میں زلی نبی ہوں بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑھ رہا ہے یا نبوت کا ایک پرتو میرے اندر آ گیا اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دبے دبے الفاظ میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا گویا وہ نبی بنا دیئے گئے ہیں اس زمانے کے لیکن میں آپ سرچ کروں کہ خود مرزا غرام عمد صاحب قادیانی کی جو تحیریں ہیں جتنی بھی ہیں ان میں بسراحت نبوت کے دانے کی کوئی تحیر نہیں یعنی اسی طرح کی باتیں ہیں یہ اصل میں ایسی وجہ سے جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو خود ان کے باتیں ایسی تھیں یعنی ان کی آپ براہین عمدیہ جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے ہماری لائبری میں ساری جلدیں اس کی اور سب ان کی جتنی بھی ہے روحانی خزائن کے دام سے وہ سب چھپی ہوئی ہیں ان کو آپ پڑھیں جب تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ایسی باتیں ہیں یعنی انہوں نے بہت دلائل دیئے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری لانا چاہیے یہ خدا کی نعمت ہے اس سے محروم کیسے ہو گئے بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا محمد الرسول اللہ کی امت کو محروم کر دی گئی اس طرح کے اقلی دلائلوں نے دیئے پھر الہام وہی یعنی خلاص رابطہ اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے تمام صوفیانہ تعبیرات میں اور زندگی بر کرتے رہے اور پھر کسی موقع اوپر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے یعنی یہ بیان کرتا ہے میری مراد یہ ہے میرا مطلب یہ ہے تو یہ وہ بیان ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے یعنی یہ وہ اپنے زمانے میں بیان کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریریں جتنی واضح ہیں اس کے مقابلے میں ان کی اتنی واضح نہیں ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی دو گروہ ہو گئے اور ان کے جو قدیم ترین صحابہ تھے ان کی اسطلاح کے مطابق انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا نہیں تھا وہ مجدد تھے یہ جو لاہوری جماعت ہے وہ اسی قبیل پر وجود میں آئی اور مرزا بشیر الدین صاحب محمود جو ان کے فرزن تھے انہوں نے اصل میں اس کو زیادہ سری کیا اور یہ کہا کہ نہیں یہ باقاعدہ یعنی ورنہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا اتنا ہی رہتا جتنا صوفیوں کا انہوں نے اس کو پھر اس منتحہ کمال تک پہنچا دیا جہاں پہ توضیح کی ضرورت میں رہی پھر وہ تو اپنی ہی نبوت کی بات کرتے تھے بعد میں پھر جب دہ سا بیسی ہوئی ہے مناظرے ہوئے تو پھر یہ ہوگا کہ نہیں نبوت کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوگا کالا اور بھی آ جائیں گے یعنی معاملہ پھر مزید آگے بڑھ گیا کہہ نو جی چاہیے جی ابتدائی تین منٹ میں نے اس ویڈیو کو چلا کے آپ کو سنایا ہے آئیے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غامدی صاحب جو ہیں ان کو قادیانی مرضائی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور قادیانی مرضائی ان کے کلپ جو ہے نا بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں وارس ایپ کے اوپر اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب چینلز کے اوپر بغیرہ بغیرہ اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کے جو خیالات ہیں وہ جناب کوئی اسی نوے پرسنٹ کے قریب جو ہے مرزا غلام قادیانی کے خیالات اقائد اور نظریات سے ملتے جلتے ہیں سیم سیم وہ اقائد اور نظریات ہیں اچھا جی اور جس کا تھوڑا سا آپ نے یہ اس ویڈیو کے اندر بھی یہ جو ابھی ہم نے چلا کے آپ کو دکھائی ہے اس کے اندر بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا آئیے بات کو مختصر کرتے ہیں ہم قادیانی مرزیوں کی ویب سائٹ کے اوپر چلتے ہیں اور یہ مرزیوں کی ویب سائٹ ہے الاسلام ڈاٹ آرگ اس میں یہ روحانی خزین جو کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ ہے اس کی یہ ساری جلدیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پی ڈی ایف کا نشان نظر آتا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی جلد نمبر اٹھارہ میں جاتے ہیں تو اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایک گلتی کا ازالہ ہم یہ اوپن کر لیتے ہیں یہ جلد نمبر اٹھارہ ہے اور ایک گلتی کا ازالہ بھی آپ کے سامنے اوپن کرتے ہیں یہ اوپن ہو گئی ہے اب ہم اس کو شروع سے پڑھتے ہیں کہ یہ ایک کتاب کس موضوع پر لکھی گئی میں خلاصہ یہ بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید اور ایک امتی اس کا مو بولا امتی اور اس کا مو بولا صحابی جو ہے نا وہ آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ باہر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے جو ہے نا وہ پیر کو نبی سمجھتے ہو تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں نبی نہیں سمجھتا تو جب اس نے آکے مرزا قادیانی کو بتایا تو اس نے کہا اس نے اس کو ڈانٹا اس نے کہا کہ تو تو بے وقوف ہے ایک نمبر کا میں تو نبی ہوں کس نے کہا کہ میں نبی نہیں ہوں تو نے غلط اس کو بتایا ہے تو یہ پورا رسالہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے رسول ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہ لکھا آئیے جی پڑھتی ہیں کہتی ہیں جناب کہ ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول متتق صحبت میں رہ کر اپنے معاملات کی تکمیل کر سکے وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے چنانچہ چند روز ہوئے کہ ایک ساہے پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے لفاظ سے دیا گیا حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے حق یہ ہے کہ خدا دلہ کی وہ پاک وہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے یہ الفاظ دیکھ لیں حق یہ ہے کہ خدا دلہ کی وہ پاک وہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صد ہا دفعہ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں اور برائحین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے بائیس برس ہوئے یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں چنانچہ وہ کلماتِ الٰہیہ جو برائحین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک وحی اللہ ہے دیکھو صفحہ نمبر 498 برائحین احمدیہ اس میں صاف طور پر اس آجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے پھر اس کے بعد اس کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے جری اللہ فی حلال الانبیاء یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں دیکھو برائحین احمدیہ صفحہ 504 پھر اس کتاب میں اس مقالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے محمد رسول اللہ اس وحی اللہ میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی پھر یہ وحی اللہ ہے جو صفحہ 557 برائحین میں یہ آگے پورا آپ پڑھ سکتی ہیں ابھی تک کی تحریر سے آپ کو یہ چیز واضح ہوگی کہ مرزا غلام کا عادیہ نہیں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں اور وہ اگلے بندے کو ڈانٹتا ہے وہ کہتا ہے تم نے غلط کہا ہے اب غامدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کی لائبریری میں جو برائحین احمدیہ رکھی ہوئی ہے آپ نے کہا میری لائبریری میں رکھی ہے تو یہ الفاظ آپ کو نظر نہیں آئے یہ ایک غلطی کا اضالہ یہ کتاب نظر نہیں آئی ذرا ان دو صفوں کو پڑھ کے مجھے بتا دیجئے گا اور اگر اسی کتاب کے اندر اس کا رد بھی موجود ہے تو وہ بھی بتائیے گا وہ بھی لازمی دکھائیے گا تو یہ بہرحال غامدی صاحب جو ہیں یہ جدید طبقہ کو جو لبرل لوگ ہیں ازاد خیال لوگ ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ دین کے اندر بڑی آسانیاں تلاش کر کر کے تعویلات کر کر کے جیسے مرزا قادیہ نہیں تعویلات کیا کرتا تھا سیم اسی طریقے سے تعویلات کر کر کے ایک آسانی دینے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال غامدی صاحب کو بھی اپنے مذہب کے اوپر رجوع کرنا چاہیے اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کس پٹری کے اوپر قوم کو لے کے چل رہے ہیں اور ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہ کیا درس اور تدریس کرتے ہیں رہی بات یہ کہ وہ ابن عربی رحمت اللہ اور دیگر صوفیاء کا جو آپ نے کہا ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نبی ہیں ہم رسول ہیں دیکھو نا ہماری فلان کتاب کے اندر واضح طور پر ہمارے اوپر وحی نازل ہوئی ہمیں الہام ہوا ہمیں کشب ہوا کہ ہم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں ہاں جی اور وہ پھر اگلے بندے کو ڈانٹے بھی اور اپنے کسی مرید کو وہ کہیں کہ نہیں تم ہمیں نبی اور رسول ماننو کہ ہماری کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ہمیں وہی نازل ہوئی ہمیں الہام ہوا تو یہ ابن عربی نے یا دیگر صوفیاء نے کہیں یا ایسا نہیں کہا تو پتہ نہیں کون سے صوفیاء کو آپ پڑھتے رہے ہیں غامدی صاحب اور پتہ نہیں ابن عربی کی کون سی کتاب آپ نے پڑھ لی آگے یہ کتاب جو کھول کے بیٹھے ہیں آپ ہمیں بھی تو دکھا دیں کیوں آپ لوگوں کو غلط تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ مٹھی مٹھی باتیں سنا کے اور یہ لبرل طبقے کو آپ ساتھ ملا کے قاد یعنی مرضیوں کو آپ ان کی فیور کر کے کیا درس دینا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ پاک بچائے فتنوں کا دور ہے اللہ مفوض رکھے بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یا رکھے گا دوستوں سے گزارش ہے ہمارا چینل ختم نبوت ٹائم اس کو وزٹ کریں آپ کے سوالات عمومی طور پر ان کے جوابات یہاں پر موجود ہوتے ہیں حالانکہ یہ والا جو سوال بھی انہوں نے کیا اس کا جواب بھی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ پہلے وزٹ کر لیا کریں تو بعد میں اگر پھر بھی تشنگی آپ کی وہ پوری نہ ہو تو پھر سوال کر لیا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ